سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفیر ہو سکیں تو چلیں اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اگر آپ فوٹو سکیٹ کا کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے اگر دو سے تین لاکھ تک اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ کیو سیرا کمپنی کی فوٹو سکیٹ مشین ساٹھ تیس یا اٹاس کلفا لے لیں یہ مشین جو میں نے آپ کو موڈل بتایا ہے کیو سیرا یہ سب سے اچھا موڈل ہے اور ساٹھ تیس یا اٹاس کلفا اگر آپ کے پاس سرمایہ تقریباً دھائی سے تین لاکھ روپے ہے تو آپ کے لئے بیسٹ مشین ہے لیکن اگر آپ کے پاس رکم کم ہے ایک لاکھ تک رکم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھی آپ کو مشین مل جائے گی بیزب کی مشین مل جائے گی کیو سیرا کی آج کل تاس کلفا آ رہی ہے چھوٹے موڈل کی مشین ہیں بیزب کے اندر آپ دیکھ لیں سکھ زیرو ون لے لیں تاس کلفا پچپن زیرو ایک آئی لے لیں یہ اچھی مشینیں چل رہی ہیں دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دکان کی لوکیشن کیا ہے اگر آپ کے دکان کے آس پاس کوئی سرکاری دفتر اسکول کالیج یا یونیورسٹیو وغیرہ ہے تو آپ کا کام بہت اچھے اندار میں چلے گا لیکن اگر آپ کے دکان کے آس پاس کوئی سرکاری دفتر اسکول وغیرہ ایساس سینٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل درپیش ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اسکولوں سے سینٹر وغیرہ سے یا بک شاپ سے آپ کو آڈر پکرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا کام چل سکے اس کے علاوہ آپ کو کمپیوٹر بھی رکھنا پڑے گا تاکہ آپ پرنٹ آؤٹ وغیرہ نکال کے دے سکیں اور آپ کو بک بینڈنگ کا مکمل سامان بھی رکھنا پڑے گا پلاسٹک کوڈنگ مشین بھی رکھنی پڑے گی آپ کو کیونکہ یہ فوٹو اسٹیٹ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں تمام چیزیں اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں محصر نہیں ہیں مثلا اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری دفتر وغیرہ آپ کی دکان کے آس پاس نہیں ہیں یا آپ کسی سے آڈر وغیرہ بھی نہیں پکڑ سکتے تو برائے مہربانی پھر آپ فوٹو اسٹیٹ کا کام اسٹارٹ نہ کریں کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس چلر کسٹومر آئیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی بل کی ایک کاپی کروانے آ جاتا ہے کوئی شناختی کارٹ کی ایک کاپی کروانے آ جاتا ہے اس سے گزر بسر ہوتا نہیں ہے آپ کے پیسے ڈوک جائیں گے پھر آپ یہ ہے کہ آپ اپنی مشین دوبارہ سے سیل آؤٹ کرنا چاہیں گے تو وہ قیمت بھی نہیں ملے گی آپ کو بہت کم قیمت کے اندر آپ کی مشین جائے گی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں مشین آپلیٹ کرنے کا طریقہ اور فوٹو اسٹیٹ مشین کو کمپیوٹر سے کس طریقے سے کنیکٹ کرتا ہے اس کا طریقہ بتاؤں گا پھر انٹ آؤٹ نکالنے کا طریقہ اور دیگر مفید چیزیں سکھاؤں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم